یہی پہ اگر ہم تھوڑا سا پھر یوٹیوب کی طرف جاتے ہیں بہت سا لوگ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کا جو کانٹینٹ ہے اس میں ورد نہیں ہے کوالیٹی نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ بیکاس آپ بھی کانٹینٹ بنا رہے ہیں اب آپ کیا کریں گے؟ اس ٹائم کے اندر موس کرٹیکل اور یہ موسٹ امپورٹنٹ پہت ہے آپ لرننگ کریں گے پرابلم ہے کہ لرننگ والی جواب بات کر رہے ہیں پرابلم ہے ہم لرن نہیں کرتے ہمیں لگتا ہے کہ بھائی اس لرننگ سے مجھے فائدہ ہوگا نہیں ہوگا میں اکثر ہی کہتا ہوں گول is not the result result is what you do گول is what you get result is not in your control ٹھیک ہے؟ گول is in your control ٹھیک ہے؟ اب ہوتا کیا ہے؟ تو ایک بندہ کہتا ہے میں مہینے کا ہزار ڈالر کمانا چاہتا ہوں اس سے پوچھو نا گول کیا ہے؟ میں مہینے کا ہزار ڈالر کمانا چاہتا ہوں یہ گول نہیں ہے یہ result ہے یہ result ہے اسلام علیکم بین پخیر راغلی this is my blogger اور انہیں کپ شپ شو کے ساتھ آپ کو welcome کرتے ہیں آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ آج میرے ساتھ جو مہمان بیٹے ہوئے ہیں وہ میرے منٹرز میں سے ایک منٹر ہے جنہوں نے 2013 میں جب اسلامباد میں ایک ایونٹ ہوا تھا فیجی گرل میں مصطفی احمد زیبائی جنہوں نے مجھے ہمیشہ بلاغنگ میں ہیلپ کی ہے اور اسی کینڈری ایونٹ ہوا تھا اس ایونٹ میں میں پشاور سے آیا تھا بہت کچھ سیکھنے کو ملے تھا اسی ایونٹ کی رات کو ایک دوسرا منی ایونٹ ہوا تھا چائے کے پیالی کے ساتھ اور وہاں پہ کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی تھی روڈ میپ ڈیزائن ہوا تھا اور اسی روڈ میپ کو میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور آج الحمدللہ میں اس لیول پر بیٹھا ہوا ہوں زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا ایونٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے آج کی جو ہمارے گیسٹ ہے وہ ہے روڈ میپر کے بانی جو کہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ لائن پروائیڈ کریں گے ٹویلسٹیپ میں کہ کیسے آپ زندگی میں کامیاب انسان بن سکتے ہیں ویلکم کرتا ہوں یوسف بائی کو کیسے آپ خیریہ سکتے ہیں شکر الحمدللہ آپ سے یوسف بائی الحمدلہ یہ ملاقات ہو رہی ہے کچھ دس بارہ سال کے بعد اس ٹائم بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے and I'm very excited right now again because جب بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے آن آپ ملتے رہتے ہیں تو کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے تو یہ چیزیں تو ڈسکس ہوتی رہے گی who is محمد یوسف اور کیا ان کا background ہے اچھا یہ جو who is کا بات کی ہے نا تو محمد یوسف وہ ہے جو اپنے آپ کو find out کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے true potential کو find out کرنے کی کوشش کر رہا ہے لوگوں کو serve کر کے ٹھیک ہے اور یہی definition بات میں جا کے ہماری میری جو entrepreneurship کی definition ہے وہ بھی یہی ہے تو جنہی یہ start ہوئی یہ تقریبا early stage سے جب سے computer آیا تو کچھ feel آتی تھی کہ یار یہ کچھ کر سکتے ہیں اس کے through تو early stage کے اندر کچھ online websites وغیرہ سے پی ڈی سی ویب سائٹ تھی ان سے start کیا پھر فورمز میں چلے گئے کمیونٹیز نے مجھے بہت help out کیا warrior فورمز اس طرح کی کمیونٹیز کیونکہ زمانے میں facebook اور social media تنہا active نہیں تھا وہاں پہ چلے گئے وہاں پہ سیکھا گیا کس طرح لوگ work out کر رہے ہیں کیا چیزیں ہیں سارے فورمز پہ گئے اس کے بعد پھر facebook کے پر ہم آئے 2011 کے اندر وہاں پہ پرو پاکستانی bloggers کے گروپ تھا وہاں پہ کافی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا وہاں سے ایک اور جو spark ملا کہ they are helping and helping the community تو ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں پھر ائی بی ٹی کی بنیاد بنی کہ جناب internet business training سے لوگوں کا help out کیا جائے guide کیا جائے کہ what are the online businesses کیسے start کر سکتے ہیں کس طریقے سے جا سکتے ہیں اور foundation وہی تھی کہ let us guide them the right path جو according تو ہماری اس time کی جو بھی knowledge تھی اس کے ساتھ سے تو ہم اس angle سے start کیا وہ کیا پھر pro launches کی website flipping کی blogging کی اور تقریباً 12-15 اور پھر جاگے ہماری roadmap کی book بھی اسی foundation پہ پھر پاس اوپر seller بن گیا پھر پاس اوپر seller بن گیا سو اس طرح پوری journey چلتی رہے اور ایک بڑے important بات ہے کہ 12-15 سال کے اندر جو different fields میں کام کیا یہ ساری fields ایک time پہ start نہیں کی یہ آہستہ ہوتا یہ تھا اور آپ کی life میں بھی لوگوں کی life میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک field میں جاتے ہیں تو اس کے اندر دو تین path آپ کو ملتے ہیں ایک path آتا ہے جہاں پہ آپ کو decide کرنا ہے کہ آگے move forward کرنا ہے یا نہیں کرنا ایک path یہ آتا ہے کہ کیا آپ کے حاصل وسائل knowledge resources ہیں جو اس کے لئے required ہیں next step پہ جانے کے لئے اور ایک path یہ آتا ہے کہ قدرت یہ آپ کو divergent دے دیتی ہے کہ ار اچھا یہ اس direction آپ کے لئے یہ چیز دروازے بند کر دیتی ہے تو جب یہ ان میں سے کوئی نہ کوئی تین situation میں سے کچھ ہوتا تھا تب دوسری field میں جاتے تھے ٹھیک ہے اور پھر وہ چیزیں connect ہوتی رہی اور پھر آگے journey چلتی رہی کہ لوگوں کو guide کیا جائے ان کو help out کیا جائے ایک road map بنانے میں تاکہ جو struggle ہم نے کی جو steps ہم نے اگر let's suppose کوئی کام 20 steps میں کیا ہے تو لوگ اسے در 10 steps میں کرنے اگر وہ چیزوں کو properly follow کریں تو یہ kind of a journey رہی ہے یہ road map پہ road map پہ ہم آئیں گے اس کو discuss کریں گے properly اس کے اندر جو step by step guideline ہے یوسف بائی اپنا زندگی کا نچوڑ کہلے وہ اس میں آپ لوگ کے ساتھ share کیا ہے اس کو ہم کہا سے آپ لے سکتے ہیں اور وہ steps کیا ہے جو کہ آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں لیکن واپس آتے ہیں اس event کی طرف جو event arrange ہوا تھا مجھے تو نہیں لگتا ابھی بھی idea نہیں ہے کہ کیسے ہوا تھا بٹ مجھے پتا چلا کہ بھئی ایک event ہے اور وہاں سے میں ایک دوست سے کرزہ لے کے روانہ ہو گیا موٹر بے پتا میں تو نماز پڑھ رہا تماماس کیلئے رکی ہوئی تھے مجھے ایک انہوں نمبر سے call آئی میں نے پک کر لی کہ اسمائیل میں کہا کہ مصطفی حمد زی بات کر رہا ہوں وہ بندہ جس کو ہم نے صرف بلاغ content کے فارم میں دیکھا ہو mybloggertricks.com وہاں پہ content لکھتا تھا ہم اس کو follow کرتے تھے تو اس کی جب آواز سنی تو میں پورا کام نہیں لگا you know ایک respect ہوتی ہے ملعب جس طرح اس time کی بلاغنگ کے اندر پاکستان میں he was one of the top بادشاہ تھا بالکہ بادشاہ تھا تو میں you know respect اور وہ کہ مصطفی بھائی تو میں کام نہیں لگا میں کہا جی مصطفی بھائی کہتے آپ میرے مہمان ہیں اور آپ نے event کیلئے pay نہیں کرنا بس آپ نے کہ میرا نام لینا ہے میں اتنا خوش تھا کہ اپنے دوست کو بتا دو کہ مصطفی بھائی کی call آئی ہے میں جیسے ہی وضو کر کے نکلا میرا پاو پر سل گیا ادھر پیچھے سے مجھے you know چوٹ لگی اب میں جیسے دوست کے پاس گیا میں نے کہا یار بات سنو اس طرح کہ سے کہا آپ کے پیچھے سے خون بہرہا ہے میں نے ایسے کیا ہاتھوں میں خون آگیا میں نے کہا خون کو چھوڑو میں نے کہا مصطفی بھائی کی call آئی ہے وہ الگ بات ہے مجھے ٹانکہ لگا تھا پھر but the thing is کہ وہ ایک خوشی یوسف بھائی اس ایونڈ میں آپ آئے تھے آپ کے ساتھ کچھ دوست پیتے اور اس ٹائم آپ فریلانسنگ وغیر پر میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ سٹوری توڑی سے آپ کی زبانی سنے اوکی اچھا اگین مصطفی بھائی نے کپڑے کا بزنس ہے جو بزنس کو آج کل جو جانم کے نام سے بیلڈ اپ کر رہے اس کی فاؤنڈیشن کا وہ ایک تھا اور اندازہ لگاؤ 2013 میں انہوں نے وہ ایونڈ کیا تھا اور آئی تنگ جانم کو پانچ چھ سال ہوئے شاید اس ٹائم سے تھا یس ہی واس پلاننگ ٹھیک ہے جب میں نے مصطفی بھائی کچھ چیزیں مسنگ ہیں کیونکہ بلوگنگ سے ریلیمنٹ نہیں ہے اور پی آر کائنڈ آف ایونڈ تھا تو اچھا اس ڈاٹس کو دو تین چیزوں میں کنیکٹ کرتے ہیں وہ ابتدائی پوائنٹ تھا لرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے مجھے یہ ایڈنٹیفیکیشن ہوئے میں نے آپ بھی شاید بیٹھے تھے ادریس بھی میں نے کہا ادریس بھائی ہم اس سے اچھا ایونڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے ایونڈس آئی بی ڈی کے چار پانچ چھ ایونڈس کیے کراچی میں لاہور میں آگے پیچھے تو وہ ایک سپارکس نہ صرف آپ کو ملا تھا ہمیں بھی ملا تھا تو اگر اس ایونڈ میں دو تین چیزیں بڑی ایمپورٹنٹ ہوئی تھی پہلے ایمپورٹنٹ یہ ہوا تھا کہ جتنے ہم سارے لوگ کنیکٹڈ تھے آن لائن تھے ملے نہیں تھے ملے نہیں ملے تو ایک وہ انرجی کنیکٹ ہوئی جو اکثر میں کہتا ہوں ایونڈس کے اوپر کہ ایس نوٹ آن لی کہ آپ نے اس بندے سے سنا ہوا ہے کافی چیزیں لیکن جب آپ فیزیکلی مل جیسے میں اور آج آپ بیٹھیں وہ ایک الگ انرجی آتی وہ نہیں آپ ایکسپریس نہیں کر سکتے وہ تھا دوسرا یہ کہ دو بڑی ایمپورٹنٹ چیزیں ہم نے کی تھی جو اب ریالائزش ہوتے ہیں ہم نے کر دی اس ٹم پہ پلان نہیں تھا ایونڈ کی رات کو سٹنگ ٹھیک ہے اور ایونڈ سے پہلے بھی جو لوگ میرے پاس آئے تھے فرینڈ سرکل ان سے گپ شپ جو پہلے گپ شپ ہوئی تھی اس نے ہمیں بلڈ اپ کر دیا تھا ایونڈ کے لیے ٹھیک ہے اور جو فائنل گپ شپ ہوئی تھی اس نے ہمیں ہلپ آؤٹ کر دیا تھا کہ ٹیک آوئے کیا کے اوچھ لے کے جانا ہے صحیح ہے تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اسی لیے میں ایک سر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ جب ایونڈ میں جا رہے ہیں تو اگر ان کے جو سپیکر ڈینرز ہو رہے ہیں یا سپانسر جو بھی ڈینرز ہو رہے ہیں وہ اٹینڈ کریں کیونکہ ایونڈ سے پہلے اگر آپ جب کنیکٹ ہو جاتے ہیں نا تو سپیکر جب بات کر رہا تب بھی آپ کنیکٹ ہو رہے ہوں گے اور دوسرا وہ پورا ایونڈ ہوگا آپ کو سالیڈ بانڈ بنانے کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے تو اگر وہ تھا تو وہاں پہ پھر جو ایمپورٹنٹ چیزیں سیکھنے کا موقع ملا اور جو سب کے لیے ایمپورٹنٹ ہے اپنی فیلڈ سے ریلیمنٹ ایونڈ میں جانا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد اچھا جو چیز آپ نے ایک بڑی ایمپورٹنٹ کی وہ یہ کی کہ آپ اور بھی لوگ تھے اور بھی گیترنگ تھی but you have find out کہ ایر کیدر سے آپ کی انرجی پوزیٹیو شاید ہم سے کنیکٹ ہو رہی تھی آپ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ گئے پھر اسی وجہ سے آپ ہمارے ساتھ ڈرینر میں یا رات کم چلے گئے وہ گیترنگ ہو گئی سارا کچھ ہو گیا تو جب آپ اسی نیٹورک میں جاتے ہیں نا پرابلم کیا ہوتی ہے اور آج کل سیلفی کیا جیسے تو کام زیادہ خراب ہو گیا بہت خراب وہ ہے کہ کیا ہو گیا کہ آپ ہر کسی سے سیلفی لینے کے چکر میں ویلیو کو بھول جاتے ہیں آپ کا گول یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایونٹ میں جب جا رہے ہیں تو دو تین چار بندے میکسیمم آپ نے ایڈنٹیفائی کیے جو آپ کے کرنٹ گول پرپس مقصد سے الائن کرتے ہوں وہی آپ کا ٹارگٹ ہے ان کے ساتھ ہی ٹائم سپینٹ کرنا جتنا پوسیبل ہو سکتا ہے وہاں سے جو چیزیں لیں گے وہ آپ کے لئے امپلیمنٹیبل ہیں بھلے سیلفی نہ لے کے آپ جائے لیکن جو ویلیو آپ لے لیں گے جیسے آپ ہم نے تو پکچر کچھ بھی نہیں لی تھی کچھ بھی نہیں لیا تھا ٹھیک ہے نا تو وہ ایونٹس کی کوئی پکچرز ہوں گی تو ہوں گی لیکن ہماری گیترنگ کی یا کوئی سی کونسی پٹ ایسے ہی تھا ہی نہیں زمانے لے ٹھیک ہے ویلیو ڈیلیور ہو رہی تھی تو ایمپورٹن ایلیمنٹ یہ ہے جو آپ کا ڈاٹ کنیکٹ ہوا کہ آپ اچھا بڑا ایمپورٹن آپ کو کچھ چیزیں کنیکٹ نہیں ہو رہی تھی کچھ ورڈ ایسے تھے کچھ ٹیمینالوجی ایسی تھی جو نہیں ہو رہی تھی ٹھیک ہے اور میں چاہوں گا پکچر مل جائے تو وہ ضرور شیئر کرنا اسی کے ساتھ کہ وہ پکچر دیکھ کے لوگوں کو پتا چل جائے گا آپ کی معصومیت ابھی بھی آپ کے چہرے پہ ہے لیکن وہ جی ینگ تھی نا وہ سارا کہ you are listening آپ سن رہے تھے ڈاٹ کنیکٹ کر رہے تھے اور دوسرا ایک اور چیز بڑی ایمپورٹن تھی اب ہر کسی کی بات میں بڑا ڈیپ جا رہے تھے جو اگر میں اگر ڈاٹس کو کنیکٹ کروں اور اس کے بعد آپ نے ایک بڑا ایمپورٹن کنیکٹ کیا تھا آپ نے بعد میں جا کے ان لوگوں کو فالو اپ کیا تھا یس میں نے تعلق نہیں چوڑا relation میں نہیں چوڑا اور وہ آج آپ کو لے کے چل رہا اور again I know کہ آپ کی جنری کیا رہی ہے میں اگر آپ اس میں توڑا سی ایڈیشن کرنا چاہو تو اس ٹائم آپ ڈیفرنٹ چیزوں کو ڈسکس کر رہے تھے جس میں فائی ور بہت زیادہ میجر اس ٹائم جو مین ٹاپک تھا ہمارا اور اس میں آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے آؤٹسورسنگ کو ٹھیک ہے کہ فور ایکزمپل اگر آپ کے پاس کلز نہیں ہے تو آپ میڈل مین بن جائے ادھر سے آپ پانڈ ڈائر کا آڈر اٹھائے ادھر جا کے آپ اس کو ایسیو کلرک پہ یا کسی اور ویب سائٹ پہ ہائی پرائس پہ سیل وہاں سے آڈر لے ٹھیک ہے اور لائک فور ایکزمپل ایسیو کلرک پہ آپ نے پانڈ ڈائر کی کیا آپ نے اس کو فائی ور پہ دس ڈائر کا بیچ دیا تو اس طریقے سے آپ کو بیچ میں پرافیٹ مارجن بچ جائے گا مجھے اس ٹائم کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ چیز کام کیسے کریں گے لیکن اگر میں بتا دوں آج ہمارے آفیس کا جو ترٹی ٹو فورٹی پرسن یونیور ریوی نو آ رہی ہے وہ اسی موڈل سے آ رہی ہے ہم وہی آؤٹسورسن کر رہے ہیں ادھر سے پروجیکٹ لے کے ادھر ہینڈوئر کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے ہمارا کام چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں کہوں تو جو فالو اف والا سین ہے کنیکٹڈ ڈارٹس والا سین ہے وہ بھی چل رہا ہے یہ تو سیون کے حوالے سے بات ہی تھی ہے اور جو یوسف بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فیلنگ ہے وہ ہم ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ فیلنگ اصل میں ورڈس کی شکل میں باہر آ رہی ہے یوسف بھائی میں آپ سے توڑا ساپ کی جرنی کے بارے میں جاننا چاہوں گا فائیور ہو گیا اس کے بعد آئی بی ٹی آپ لوگوں نے شروع کر دیا کیا وجہ تھی اور اس کو کیوں آپ نے بند کیا یا بھی بھی چل رہا ہے اچھا آئی بی ٹی سٹینڈ فور انٹرنیٹ بزنس ٹریننگز اگر اس کے نام پہ غور کیا جا تو اس سے پتا چل جائے کتنے پرانے بابے ہم انٹرنیٹ بزنس ٹریننگز اس زمانے میں انٹرنیٹ کا بھوم تھا پھر آیا آن لائن کا اب آیا ڈیجیٹل کا تو یہ تین دھائیوں یہ میں بات کر رہا ہوں کونسپٹ ایک سیمپس ہے تھا کہ آپ کو یہ تو بتا دیا جاتا تھا سرکل کے اندر یہ نظر آتا تھا کہ آن لائن کچھ کیا جاسا تھا یا ریوینیو شیئر کیا جا رہا یہ نہیں بتا جا رہا تھا کہ کونسی ڈائریکشن ہے اور اس میں یہ تھا کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کچھ چیزیں ہم نے بھی کی پتا چلا کہ یہ ڈائریکشن غلط ہے یہ رستہ غلط ہے یہ روڈ میپ غلط ہے تو تھوٹس دیسی تھی کہ جو نالج جو ایکسپیرینس اس ٹیمپے ہمارے پاس آیا ہے اور ہمیں یہ پتا چلا یہ سیدھا رستہ ہے یہ غلط رستہ ہے اگر ہم لوگوں کو صرف یہی گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ سیدھا رستہ ہے بس اس پہ چلتے رو دیر سے اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گا یہ دوسرے رستے پہ مت جاؤ اس کونسیپ سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور وہی پرو بلوگر اس کی فانڈیشن تھی کہ وہاں پہ یہ سوالات آ رہے تھے چیزیں ہو رہی تھیں اور اس زمانے میں وہ ویبنارز گو ٹو ویبنارز ہم کرتے تھے بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد یوٹیوب بھی اس زمانے میں کچھ عرصے بند رہا تھا ساری چیزیں تو ویبنارز کے پر ہم بیٹھتے تھے جو بھی نالج ہوتی تھی لوگوں کو شیئر کرتے تھے تو یہ اس کی مین فانڈیشن تھی اور پھر وہاں پہ ہم نے ٹریننگز اور ساری چیزیں وغیرہ اس پہ ہم لے کے گئے پرو بلگر گروپ جو ایک جس سے ایک بہت میجر رول پلے کیا ہے پاکستان کے اگر ہم لوگ اپنی اس کو اٹھا لے تو ہمیں بیلڈ کرنے میں اس کی بنیاد کس بیسنس پر رکھی گئی تھی کیا وہ صرف بلاغنگ سے ریلیٹڈ ہی تھا یا اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی ڈسکس ہوتی تھی اچھا اس کی بنیاد کا میں بیسک نہیں کنفرم کر سا تھا کیونکہ میں بھی اس میں بعد میں میمبر کے طور پر آیا تھا مجھ سے پہلے کہ وہ چل رہا تھا لیکن جب میں نے جوائن کیا تو الڈی وہ کچھ ایکٹیو تھا اس کی جو ایک بنیاد میں ایک بڑے امپورٹنٹ کچھ لوگ ہیں اس میں سے ایک تو نومان بھائی کا میں نے مارا رہا نومان کو میں کنیکٹ کرتا ہوں یہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں سید بلکی کے ساتھ اور وہ و پی بیگنرز کا جو فاؤنڈر بھی ہے اور ساری چیزوں میں ٹھیک ہے سو نومان وہ ایڈمن اور ایک دور احمد تھے اس طرح تین چار لوگ تھے جو آلیڈی تھے تو اس ٹیم پہ بیسیکلی پرو بلوگنگ کے انگل سے انٹرنیشنل بھی گروپ سے تو کور فوکس بلوگنگ کہتا ہے کیونکہ سید بلکی نومان اور یہ سارا سسٹم سید بلکی was not that much ایکٹیو لیکن وہ ایکٹیو تھے تو تھا بلوگنگ کے اراؤنڈ پھر باقی اس کے ذاتھ دو چیزیں تھی پرو بلوگرز پاکستانی تو وہ جو پاکستانی کی انگل سے اور کوئی ایسی ایکٹیو کمیونٹی نہیں تھی ایکٹیو اور فلٹر کمیونٹی تھی بہت امپورٹنڈ کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہے تھے کس طرح کونٹنٹ آ رہا ہے فیڈ بیک اور آپ کو گائیڈنس مل رہی تھی تو وہ تھا پھر وہاں سے جوائن کے اگر کانسپ نے بات کی اسی ٹائم کی کنسپ کو لے کے جاتے ہیں اور آج کی اس ٹائم مجھے لگتا تھا کہ جو سٹورنٹس ہوتے تھے وہ چیزوں کو سنا کرتے تھے دیکھا کرتے تھے امپلیمنٹ کرتے تھے آج کل کے ٹائم پہ آپ کو نہیں لگ رہا توڑی سی نیگیٹیویٹی جو ہے فیس بک سائیڈ پہ زیادہ پہل گئی ہے یا this is what I am feeling اچھا دیکھیں ڈسٹریکشن اس ٹائم پہ بھی تھی ٹھیک ہے مطلب اس ٹائم پہ بھی گیمز اور بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی تھی ٹی وی وغیرہ فلمیں وغیرہ whatever جو بھی I am name it آج کل یہ کہ وہ زیادہ آسان ہو گیا آپ کو ڈسٹریکشن کے سیٹ پہ لے جاتی اور دوسرا ایک بڑا علمیہ ہے جو میں اکثر اپنے کوچنگ کلینٹ سے سٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں اور آپ کے آج آڈینس سے بھی کہتا ہوں سب سے پہلے تو ایک کام کریں آج سب اپنے سوشل میڈیا کا آڈٹ کریں اور اس میں ایک ہی کام کرنا ہے اپنے سوشل میڈیا کی ہسٹریز میں چلے جائیں اور وہاں پہ یہ دیکھیں کہ جو کانٹینڈ یا جن پہ اپنے ایکٹیوٹیز کی ہیں کیا وہ الائن کر رہا ہے اس گول سے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں اگر تو most of the cases وہ الائن نہیں کر رہا ہوگا اسی لئے آپ کا سوشل میڈیا آپ کو موٹیویشن یا آپ کو انسپائریشن یا آپ کو relevant knowledge دینے کے بجے آپ کو frustration create کرتا ہے anxiety create کرتا ہے depression create کرتا ہے یہ بہت بڑا علمی ہے تو جب بک میں بھی ہم نے discuss کی کہ آپ جب تک supportive environment نہیں بنائیں گے آپ کی growth نہیں ہوگی تو جیسی آپ اس کو eliminate کریں گے تو کل کو وہی سوشل میڈیا جو negativity دے رہا تھا اب آپ کو relevant information دے گا تو سب سے پہلی یہ چیز ہے جس کی وجہ سے distraction ہوتی ہے اچھا جس کی وجہ سے وہ distractions وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں اور دوسرا element یہ ہے کہ ایک اور بڑا important چیز ہو رہی ہے جس میں جو filtration کے آپ بات کر رہے ہیں اس میں ہمیں مطلب friends کو بھی filter کرنا ہے نا اگر آپ ہر area غیرے کو add کریں گے تو آپ distract ہوں گے دیکھیں اب جس میں میں اپنی بات کروں اگر میں کسی کو add on کرنے جا رہا ہوں تو میں یہ دیکھنا بہت important ہے پہلے میں جس طرح ہم خود audit کرتے ہیں کہ اس کا social media کیا بات کر رہا ہے وہ بندہ بہت اچھا ہے لیکن اس کا social media align نہیں کر رہا جو most of the people کا مسئلہ ہے نہیں accept کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں add کرتے جو بھی سسٹم میں سارے چیز تو آپ کو environment بہت selective شروع میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سب کو add on کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بہت بڑی گلتی ہی ہم کرتے کیونکہ اس کو filter کرنا پھر بہت عذاب بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو filter out کریں جو content آپ دیکھ رہے ہیں align کرتا ہے آپ کے goal کے ساتھ جو کہ most of the cases میں نہیں ہوگا اور پھر ایک اور گلتی کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو آپ destruction کی بات کر رہے ہیں ہم نے blogging کا بھی کوئی expert یا influencer یا جو بھی بندہ اس کو follow کر رہے ہیں ہم flipping یا e-commerce کے بندے کو بھی follow کر رہے ہیں ہم digital marketing کے بندے کو بھی follow کر رہے ہیں ہم AI کے بندے کو بھی follow کر رہے ہیں چاروں بندے اپنی field کے top expert ہیں اور جتنی وہ باتیں اپنی field کی بتا رہے ہیں صحیح بتا رہے ہیں problem یہ کہ آپ کی بات کو follow کر رہیں آپ اس کی follow کرتے ہیں اور ہر کسی کی بات کو implement کرنے میں time آئے گا sacrifices آئیں گے struggle آئیں گے جیسا پہلے کرتے ہیں آر اچھا یہ کام start کر لیتے ہیں تو وہ جو اس میں جیسے deception تو ہمیں جو اس time پہ فائدہ رہا جیسا اگر بات کی جائے تم جن community کا حصہ رہے نا وہاں پہ اسی کے around بات ہو رہی تھی تو ہمیں advantage یہ رہا پھر ہم اسی پہ focus ہوتے رہے دیکھے تو یہ بڑا important element ہے کہ سب سے پہلے تو filter کریں کہ جو goal آپ achieve کرنا چاہتے ہیں اس سے relevant آپ کی environment ہے یا نہیں ہے میں اکثر ہی کہتا ہوں your environment is more powerful than your will power ہم اپنی will power پہ اور خاص طور پہ online جو businesses run کر رہے ہیں وہ سارے اپنی will power پہ بزنس build up کرنی کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے نہیں ہو پاتا اسی لیے وہ بندہ جو platform dependent ہے five or whatever you name it اس platform پہ بیٹھا وہاں پہ 110% ڈیلیور کرتا ہے same بندہ اس کو زیادہ بھی pay کرو outside platform وہ commitment پوری نہیں کرتا کیا چینج ہو رہا ہے environment system اگر آپ system کو supportive بنا لے environment کو supportive بنا لیتے ہیں تو آپ گرنا بھی چاہیں گے تو environment آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے support کر کے گول تک پہنچا دے گی کیا بات اور یہ میں اگر کہوں تو یہی بات جس کے لئے سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں مجھے چیز کا آئیڈیا نہیں ایتالی کناورس اس کو بہت ڈیٹیلی سے کلیر کر دیا کہ آپ کا surrounding اگر کسی خاص چیز کو target کر رہے ہے اور آپ بھی اس کا حصہ بن جائے تو chance ہے very high کہ آپ جلی کامیاب ہوں گے لیکن جتنی زیادہ distraction ہوگی زیادہ field کے لوگ کو آپ follow کریں گے وہاں پہ آپ demotivate ہوں گے کیونکہ ایک جگہ پہ آپ کو چھوڑ کے دوسرے سائیڈ پہ موان کر لیں گے یہی پہ اگر ہم توڑا سا یوٹیوب کی طرف جاتے ہیں بہت سا لوگ کہتے کہ یوٹیوب کا جو کانٹین ہے اس میں ورد نہیں ہے quality نہیں ہے these people are making content for views purpose آپ کو کیا لگتا ہے as a content creator بکاس بکاس بھی بہت کم engagements ہوں گی problem یہ ہوتی ہے کہ ہم surface پہ وہ لوگ نظر آنا شروع کرتے ہیں جو ایک struggle کے بعد نظر آ رہے ہر کوئی نہیں نظر آت پاتا اور ہم اچھا پھر وہ جب top کی game پہ آ جاتے ہیں جو بھی ہم off camera بھی بات کر رہے تھے تب آپ کو پھر logarithm یا ان platforms کے لئے work out کرنا پڑتا ہے تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ اس level پر maintain رکھنے کے لئے آپ چیزیں کرنا پڑتی ہیں اب ان چیزوں کی وجہ سے جو ایک بڑا مسئلہ یوٹیوب کی میں سپیسیفی بات کر رہا رہا ہوں کہ آپ کو کلپس یا شورٹ form میں اس کو لے کے آتے ہیں اگر آپ بات کرتے ہیں value کی تو بہت value ہے لیکن اگر آپ long form کے content میں جائیں جو اسی ویڈیو کا ہم پتہ کیا کرتے ہیں ہم ایک پارٹ کو ویڈیو پکڑیں گے اس میں دو تین باتیں آئیں گی اس کو سمجھیں گے اچھا ہوں کہ میں کیسے research کرتا ہوں میں content دیکھ رہا ہوں وہ بندہ align کر رہا جو بھی field کے بارے بات کر رہا اب وہ کسی book کا نام لے گا کسی بندے کا نام لے گا کسی اور reference اس کا نام لے گا کسی اور tool کا نام لے گا میں وہ روکتا ہوں جس بندے کا نام لے اس کو جا کے دیکھتا ہوں کہ وہ کس کا نام لے رہا وہ کیا بند ہے اچھا جب مجھے align کرتے ہیں ہاں یہ بند ہے یا تو میں اس کی بک کو آج آپ نے میرا نام لیا آپ نے مصطفیٰ کا نام لیا تو اکسر لوگوں کو چاہ کے مصطفیٰ کا نام آیا مصطفیٰ ایمز 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 دیکھیں کون بندہ تھا اس ٹرائم پہ بندہ کر رہا تھا آج وہ بتا دیا گیا یہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ سکسس کامیابی بہت آسان ہے اور بہت جلدی مل جائے پرابلم یہ ہے کہ جو آئیڈیا کو کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جن کو سب سے زیادہ نیڈ ہے نیڈ ہے کہ انہوں نے سروائیو کرنا ہے اب یہ دونوں چیز کنیکٹ ہو رہی ہیں ان کو نیڈ بھی ہے سروائیو کرنے کے لئے گھر کے لئے اپنے لئے چار پیسے کمانے کے لئے بھی ان کے پاس کوئی سکل کوئی ایسا وی بھی نہیں ہے گائیڈنس بھی نہیں ہے جلدی گیٹ ریچ کوئی کوئی چیزیں کنیکٹ ہوتی ہوں فورن سے اس کا ٹرائپ کا حصہ بن جاتے ٹھیک ہے تو پہلا ایلیمنٹ ہو جب ہم نے بک میں یہ فانڈیشن پر بات کی کہ جب آپ کی انکم کم ہے اور ایکسپینسز زیادہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیلپ سٹیج جس کے اندر اگر آپ کوئی بھی ایسا کام کرنے جو بڑا کام ہے یا لانگ ٹرم کا کام ہے وہ ایٹریکٹ بھی نہیں کرے گا وہ آپ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ کھینج کے آپ کھینج جہاں پہ چار پیسے جس بھی کام سے کما سکتے ہیں وہ آپ کو کرنے چاہیئے جب آپ بریک چیزوں میں پنگلی لے سکتا ہے ترس نی ٹرائل کر سکتا اب ہوتا کیا ہے کہ جب اسمائل وہ چیزیں کرتا ہے اپنی جنی شیئر کر رہا تو جس کو فالور دیکھنے حوالہ جو بھی ہیلپ کٹیگری میں جس کچن کے مسئلے مسائل نہیں سوٹ آؤٹ ہوا سمجھتا اسمائل کھا کے پکڑیں گے یہ تو ورک آؤٹ نہیں کیا لیکن وہ بیسک کانٹیکس کو بھول جاتے ہیں کہ اسمائل جو پہنچا ہے چیزوں کو سوٹ آؤٹ کر کے پہنچا جس طرح آج بھی ہم بات کر رہے تھے آج آپ جنرنی پاس کی بہت چیزیں چھوڑ دیں کیونکہ آلائن نہیں کر رہی ہم بک پہ بات کریں گے اور ڈسکس میں آئیں گے ہیلپ سٹیج والوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے اور پھر وہ ٹرپ ہو جاتے ہیں جس کو جلدی پیسے چاہیئے یا اس کی نیڈ کمانے کے لیے پھر یہ چیزیں اٹرائٹ کرتے ہیں جلدی سیکس جلدی شارٹ کم یہ اتنا کمالے جو کہ نہیں ہوں پا تھا زبردست کیا بات ہے بات آتی ہے روڈ میپر کی تو روڈ میپر کو ڈسکس کر لیتے ہے اور پہلے تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اس کا اردو ورجن بھی مارکٹ میں آ چکا ہے اور اگر آپ کو انگلیش کو سمجھنے میں مسئلہ ہو رہا تھا تو بھائی وہ والا بہانہ بھی ختم ہے صرف باجی پہ ختم نہیں ہوتی اگر آپ کو ریڈنگ میں بھی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کے لیے آرڈیو ورجن بھی ایویلیبل ہے اردو میں بھی انگلیش میں بھی یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے یوسف بھائی کے ساتھ تو یوسف بھائی پہلے اس کا ایک اور ویو دے 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 اس کے بعد ہم اسی میں آگے جائیں گے اوکے فیلڈز میں کام کیا اس کے بارے میں لوگوں کو سچائی سے بتائیں کہ یہ فیلڈز کیا ہیں اس میں سکس کیا ہے فیلیر کیا چیلنجز کیا اور اس کے ہم روڈ میپ بنائیں تو وہ ہم نے سٹارٹ کیا فجر کے نماز ہم بیٹھ جاتے تھے تقریبا دو گھنٹے کے سیشنز ہوتے سٹارٹ ہوا دو سے کرتے کرتے ہم نے بارہ روڈ میس بنائے بارہ فیلڈز کے بلاغ گنگ فری لانس ای کامر سیس پروڈ ویب سیٹ فلیپ ورڈ پریس سٹارٹ اپ ساری چیزوں میں ہم نے بنائے اور یہ تقریبا نائنٹی آور کی ٹریننگ ہیں ہر ٹاپک کے اوپر تقریبا فائف آور کی ٹریننگ بزنس ٹریننگ ڈاٹ کام پر جو فری میں موجود ہے اس کے اوپر فیڈویک مجھے بہت اچھی آئی کہ سر ہمیں پہلے پتا تو ہم یہ فیلڈ نہیں پک کرتے اور کانسپ بھی فریلانسنگ کی پارٹ پہ جاتا ہے کسی اور جگہ پہ جاتا تو یہ ایک تھوٹ تھی کہ آپ اس فیلڈ کو سٹارٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ پتا چلے گی گھلت روڈ روڈ میں پک کر لیا پہلے سے دیکھ دو دن گھنڈے میں آپ کوئی خاکہ مل جائے گا پھر پیٹرن ملا کہ سارے روڈ میپ کے اندر پورے پورے چارٹ ہم نے بنائے سارا کچھ سب میں کچھ ایک کامن پیٹرن نظر آ رہے ہیں صحیح ہے جب اس کو پک کیا تو روڈ میپ کریشن کا فریم ورک نکل کے جس کے اوپر فانڈیشن ہے کہ اگر یہ فریم ورک ہم کسی کو دیتے ہیں تو وہ کچھ بھی کرنا چاہے تو اس کے لائف میں کچھ بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہیلپ آؤٹ کرے گا چیف کرنے میں تو روڈ میپ کریشن کا فریم ورک آیا اور پھر پوری بک بلڈ اپ ہوئی ہے تو پھر پورے بارہ سٹیپ ہوں پھر ہم نے چار سیکشن میں بتائیے گا بلکل اینیو بھی مجھے آن لائن فیل کا ایڈیا نہیں ہے کیا یہ بک صرف آن لائن فیل کے بندوں کے لئے ہے یہ سب کے لئے ہے تو پہلا اینیشل ٹائٹل بنائے بلکہ آپ کا روڈ سکس کی طرف لیکن یہ بڑا بتانے والا تو پھر مجھے اس کو روکنا پڑا اور پھر ہم اس کو لے گئے how to build your road map to online اور اگر آپ انگلیش کی بک میں دیکھیں گے تو ہم نے آن لائن بزنس کو بریکٹ میں کیا ہے اس کا ریزن یہ تھا کہ آن لائن میرا ایکسپیڈینس اس سے connect ہوگا پھر پتہ ہوتا ٹھیک ہے پھر یہ جانو آپ کھڑے کہاں ہو ابھی اپنی لائف اپنے کیریئر اپنے فیلڈ میں ہو کہاں پر اور پھر تھرڈ element جانا کہاں چاہتے ہو ٹھیک ہے اب آپ کوئی بھی فیلڈ کر رہے ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور اس کی ہم نے تاس دیئی ہیں assignments کچھ چیزیں جب وہ کرتے تو آپ کو clarity آتی ہے پہلا foundation جب آپ فانڈیشن clear ہوگی تو پھر آپ دوسری چیزوں میں جاتے ہیں ایک 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 کامنٹ ہے لوگ کہتے ہیں ہم انٹرپنیور بننا چاہتے ہیں بڑا cool سا world لگتا اور business بڑا major فرق ہے اور جب تک یہ فرق نہیں سمجھ آئے گا لوگ بہت بڑا blunder کرتے business اور entrepreneurship میں common فرق ہے business man جو کام کرتا ہے وہ profit کے لئے کام کرتا ہے entrepreneur جو بندہ ہے وہ لوگوں کے لئے کام کرتا ہے ٹھیک ہے اب business کا example ہے کہ آپ نے دیکھا کوئی کپڑے کا business کر رہا آپ نے بھی دیکھ ہے as it is kind of a business start کر لی سارا کچھ entrepreneur کیا بندہ ہے اس نے دیکھا یہ کپڑے کا business ہے لیکن اس کو میں جدد سے کسی اور تکنالوجی سے کسی اور میڈیم سے جو بھی کسی نے try نہیں کیا پتہ نہیں کیا کیا ہو رہے ہیں اور risk لے رہے ہیں تاکہ لوگوں کا product سے فائدہ ہو اور ایک اور ایس میں آپ کا time بھی لگ رہا ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن لوگ پہلے ہیں جس بندے کو bread and butter چلانا ہے وہ entrepreneur کا پاتھ پکر لیتا ہے کہ میں کوئی چیز بناتا ہوں یہ بزنس چل رہا ہے اسماعیل بھائی نے دو تین چار چیزیں بتا دی ہیں تو اس میں جدت والے کام نہیں کرو ایس ایس فالو کرو ایمپلیمنٹ کرو آپ ریزلٹس آ جائیں گے یہ جدت تب آتی ہے جب آپ فیلڈ میں چلے جاتے ہیں دیکھتے ورک آرونڈ کرتے اور بڑا بہت ایمپورٹنٹ فرق ہے تو جب بزنس کمان اچھا ایک اور بڑا مسئلہ ہم سارے بزنس انٹرپنیورشپ کرتے پیسے کے لئے رہے ہوتے لیکن ایڈمیٹ نہیں کرتے کیونکہ ہماری سوسائیٹی میں چیز بیلڈ اپ ہوئی ہے پیسہ برا ہے پیسہ برا جی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو کانٹیکس کو کنیٹ کریں پیسہ برا نہیں ہے اس کا یوز اور وہ یوز ہے آپ کے اوپر آپ کی پیسنلیٹی اگر اچھی ہے تو آپ اچھے کاموں میں یوز کریں گے اور اگر آپ کی پیسنلیٹی بیڈ ہے تو کم ہو زیادہ آپ اس کو ادھر یوز کریں اور اب جب ایڈمنٹ کریں گے جو ہم آگے بک میں بھی ذکر کی ہے اس میں ایک ہم نے ڈرائیور کی بات کی ہے ڈرائیور کیا آپ کسی سٹرگل سے نکلنا چاہتے ہیں وہ ہے پین ہے فیملی ہے ایمپیکٹ ہے ریلیجن ہے کیا ہے فیت ہے کیا چیز ہے جب تک آپ کے ڈرائیور کنیکٹ نہیں ہوگا تو آپ آگے گروت نہیں کر پاتے لوگ پیسے کے لئے کام کرتے ہیں ایڈمنٹ نہیں کرتے ہیں اب جب ایڈمنٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ پیسہ لیتے وے شرم آتی ہے پیسہ آتا ہے پیسہ آتا ہے ویلیو پروائیڈ کر کے کوئی ایسے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے بس صحیح ہے لیکن اگر آپ سو روپے کی چیز دے رہے ہیں اور جو لینے والا اس کی ذہن میں اس کی ویلیو ہزار روپے کی ہے اور وہ سو روپے کی مل رہے تو بڑا خوش ہوگا تو جب بھی پروڈیٹ کی پرائیسیng جو بھی کام کرنے جاتے ہیں جب ویلیو کی بات کرتے تو ایکوال نہیں رکھتے آپ زیادہ تو جہاں پہ یہ گیپ ہوگا اور پرسیو ویلیو جو لینے والا اس کے مطابق یہ چیز تو سو روپے کی تھی ہزار کی ویلیو ہزار کی ویلیو ہونی چاہی تھی سو روپے میں مل رہی ہے وہ خوش ہوگا اچھے بارہ سٹیپس کا یہ پورا فریم ورک ہے تو اس کے اوپر اگر کہتے ہیں تو پہر ہم اس پر چیز اگر آپ اس کو کنٹینیو کر لیں بکاس روڈ میں پر میں نے اس طریقے سے نہیں پڑی سٹارٹ میں پڑی پر کچھ چیزوں میں بیزی ہو گئے لیکن جس طریقے صاحب ایک سٹارٹ کر رہے ہیں مجھے رستہ نظر آ رہے تو پریز آپ کنٹینیو رکھ صحیح ہے اچھا فریم ورک کیا ہے اس کا پورا چارٹ بھی ہم نے دیئے ہے بڑے امپورٹنٹ ہے پہلا ہے گول اچھا یہاں پہ اگر اس پوڈکاس سے آپ کا ٹیزر بھی گول is not the result result is what you do goal is what you get result is not in your control ٹھیک ہے goal is in your control ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے ہم گول کیا سیٹ کرتے ہیں اور آپ کی آرڈینس ہے اور آپ آرڈینس لیٹس ایک بندہ کہتا ہے میں مہینے کا ہزار ڈالر کمانا چاہتا اسے پوچھو گول کیا میں مہینے کا ہزار ڈالر کماننا چاہتا ہوں یہ گول نہیں یہ result ہے اب سوال آئے گول کیا گول وہ کیا کام ہے جو آپ کو ہزار ڈالر تک لے کے جائے اور وہ کیا actions ہیں کیا steps ہیں صحیح ہے اب ہوتا کیا ہزار ڈالر آپ نے کہہ دیا اب track نہیں کر پاتے اب identify نہیں کر پاتے کچھ نہیں ہو پا رہا آپ کس steps ہی نہیں ہیں تو آپ frustrate ہوتے ہیں اب جیسا ہم پوڈکاسٹ کیا ہم بات کرنے جیسا ہم میں نے expect کروں شاید وہ اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتے بک ہے بک کا goal یہ تھا کہ میں نے سال کے اندر یہ بک کو لکھنا میرے دسترس میں تھی گول وہ ہو چاہئے جو آپ کر سکتے ہیں اور outcome جو آپ expect کر رہے ہیں شاید وہ آ نہیں بھی آ سکتے result جس کے ہم بات کر رہے ہیں وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو ہم result کو جب goal سے confused کر دیتے ہیں ہم فس کے رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے element ہے goal کی identification کہ کیا steps آپ لیں گے جو آپ کو desire result تک لے کے جائے گا پھر آتا وحیکل opportunity وحیکل اس goal opportunity وحیکل ہے جس کو آپ کریں گے جس اس goal کے task کریں گے اور پھر آپ result تک پہنچیں گے اب سوال آئے گا اکثر میں کون سی فیل میں جاؤں common سوال آتا ہے new bees کا اکثر کہ میں AI سیک لوں اس فیل کا trend ہے نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے اب یہ آپ کے پاس کوئی data نہیں ہے جس کے اوپر کوئی expert آپ کو filter کر کے کوئی جواب دے سکے آپ کوئی AI کر لو بلاغ بلاغ کر لو اب ہوتا ہے کہ میں اپنی اگزیمپل سے کلیئر کرتا ہوں میں نے 2005 میں animation فلیش اس زمانے میں ہوتا تھا فلیش کا کورس جوائن کیا کہ animation سکھتا ہوں سارا کچھ چلا گیا وہاں پہ پتا چلا animation کچھ چیزیں سیکھی کہ یوسیف صاحب کو چار کلرز کے علاوہ کلرز کی سینس ہی نہیں ہے جو میل کا مسئلہ ہوتا ہوتا ہمیں چار کام کیا مجھے dots وہ نہیں ہو اسی طرح میں e-commerce کو join کے ویب سیٹ کو بنانا ٹھیک آج کل e-commerce selling ہے store purchase وغیرہ اس time پہ ویب سیٹ اس کے ساتھ مجھے ایک اور course کا option ملی تھی autocad وہ بھی ویسے میں نے لے لیا ٹھیک ہے گیا تھ e-commerce کے ویب سیٹ بناؤں سیکھوں گا جس میں گیا وہاں پہ مجھے مزہ نہیں آئے کیوں مزہ نہیں آئے کہ وہاں پہ ہو رہی تھی logics کی بات کیونکہ codes سے بنانا تھا if and but وہ اوپر سے جا سر سمجھ نہیں آئے جس میں شوک سے گیا تک یار e-commerce سیکھوں یہ بڑا important element ہے جو لوگ بھی early stage کے اندر ہیں کوئی بندہ آپ کو guide نہیں کرتا جو field آپ سمجھ آ رہی ہے for the time being just started آپ content writer بہت اچھے ہیں لکھیں تو صحیح دو article نہیں لکھ سکتے ٹھیک ہے نا آپ پتہ چلے گا ایسے یہ تو یہ element ہے تو opportunity vehicle بہت important ہے اس کے لئے research کرنا بہت ضروری اور ایک اور کاش میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کاش یہ road map framework مجھے میری journey میں کوئی شروع میں دیتے ہوں literally life change ہو جاتے تو کچھ کام جو میں نے start کر لی وہ میں کبھی بھی نہیں کرتا کیونکہ ان کے اندر ایک جگہ پہ جا کے ایسے barriers آ رہے تھے یا آئے ہیں اور life میں جو میں نہیں کر سکتا تھا جو میری strength سے نہیں align کرتے تھے ٹھیک ہے تو آپ اپنی strength اور چیزوں کو align کر کے جب صحیح opportunity vehicle مطلب اس example یہ بھی ہے پانی کا flow جا رہا ہے market کا flow جا رہا ہے اگر آپ اے آئی کی فیلڈ کے ریلیمنٹ کچھ بھی کام یا کچھ task activities کریں گے تو وہ flow آپ لے کے چلا جائے گا اور منزل تک آپ کی success مل جائے گی لیکن اگر آپ کسی ایسے کام میں جاتے ہیں جس کا flow against market کے تو آپ جتنے مرضی effort کر لیں جتنے مرضی pro ہو جائے expert بن جائے آپ کو market resist کرے گی ٹھیک ہے جو ہم نے کام کی پاس کے اندر ہم نے وہ opportunity vehicle پک لی جو market کی against تھی مطلب ائی بی ٹی ہم نے زبانے میں کیا ہم نے ایک barrier بیچ میں لے کی آگر وہ بھی cost cover کر لے اس time پہ ڈی ویڈی ز ہوتی تھی آن لائن اپلوڈ نہیں کر ساتھ کارڈ کا سسٹم تھا ہوتا سو ایم بی کی فائل کیسے اپلوڈ کر ایسے تو ہم نے کیا کیا اس cost کو cover کرنے دی ویڈی ملائے اور ہم نے دو ہزار یا پندہ سوڑ ڈی ویڈی کی cost رکھی کہ یہ recording اگر لینا ہے تو لے آپ کر لیں تو وہ اب اس سے ہم نے ایک barrier آگیا ہمارے اور آڈینس کے درمان کاش کوئی بندہ اس time پہ کہتا یوسف صاحب فری میں جانے تو اپنی جیب سے پیسے لے کے کرلو تو آج مارکیٹ کام ٹریننگ ہے اس کے انگل سے ڈومینیٹ کر رہے ہوں ہم نے گول کی بات کر لی ہم نے وہیکل کی تیسرا رات ہے ڈرائیور آپ جو بھی کام کرنا چاہ رہے جو بھی ریزلٹ کرنا چاہ رہے وہی بات کیا سروائیول زون سے نکلنا چاہ رہے کیا آپ پیسے کے لیے کرنا چاہ رہے ہو ریلیجن کے لیے کرنا چاہ رہے ہو فیملی کے لیے چاہ رہے چاہ چھے ساتھ ڈرائیور دی میں اور اس میں ہو سکتا ہے آپ سب سے بڑا ڈرائیور فیملی یہ 9 آٹ 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 کو کلیر کریں گے یہ کیا ہوگا یہ ہیلپ آٹ کرتا ہے جب آپ فرسٹریٹی ہوں گے ڈپریسٹ ہوں گے چیلنج آئے گا آپ کے کام میں تب آپ اس کو دیکھیں اوہ میں اس لیے یہ کام کر رہا تھا ہم نے فلمہ اور ٹی وی ڈرامہ میں بہت یہ دیکھا ہے اور اگر آپ دیکھاؤ جس کو باس دکھایا جاتا ہے اس کی ٹیبل کے اوپر فیملی کی پکچر ہوتی ہے نارمل ہے کیوں ہوتی ہے اس کے ڈرائیور اس کی فیملی ہے جب سامنے چیز پڑی ہے وہ ریکال کرتی ہے کس کے لیے کام کر رہا ہوں آپ نے دیکھا جو سٹاک بروکرز ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس بول یا بیئر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا کوئی اگر فوکس ہوگا بول پہ تو بول ہی رکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ بڑے پاورفول ہیں یہ آپ کے مائنڈ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو اب ہر چیز دیکھیں ہمارا جو ہے نا مائنڈ وہ انفارمیشن کیسے لیتا ہے ہمارے سکس سنسے سے لے رہا ہوتا تو اب وہ چیزیں آپ رکھیں گے وہ آپ کسی نہ انڈیکیٹ کر رہی ہوتے ہیں تو یہ بڑا امپورٹن ہے کہ آپ کی یا جس ہم کہتے ہیں آپ کا ڈرائیور کیا یہ ہو گیا اچھا ایک اور چیز روڈ مائنڈ کے اندر یہ یوں نہیں ہو سکتا آپ پہلے سے بار میں اس پر جم مار لیں یہ یوں آپ پر سٹیپ بائی سٹیپ جانا ہے اس کے بعد تائم آپ نے تینوں چیزیں الائن کر لیں سب کچھ ٹائم ہی نہیں پھر کیسے کریں جو آپ کے پاس ٹائم نہیں اور جو اکثر آڈین سے جو یہ لے کے آتی میں نے اس کے ساتھ ٹائم کلکولیٹر دیا ہے اگر آپ اس کو فل اپ کر لیں گے تو آپ کے پاس کم دو سے تین آور نکل کے آجائیں گے وہ کیا ہے اس کو فل کرنے کا طریقہ ہے کہ آنے آلے نہیں اور آپ کو نظر آجے کہ آپ نے کہاں کا ٹائم ویس کیا اور کہاں پہ زیادہ ویس کر رہے ہیں وہ آپ کے گول سے لائن نہیں کرتا وہ سپیس ہے جس کو آپ اپنے اپنے پروڑر اپنے بزنس اپنی فریلانس اپنی سائی حسل پہ کام کرنے کے لئے تو ٹائم کے اندر تین elements ہیں یا تو آپ کے پاس ٹائم ہو اس گول تک پہنچنے کے لئے تو آپ افرڈ کریں گے یا آپ لوگوں کا ٹائم بائے کر سکتے تو اس کے لئے وسائل ہوں پیسے ہوں یا آپ گول تک پہنچے ایک بڑا important element ہے تیسرا بھی نہ آپ کے پاس ٹائم ہے نہ آپ لوگوں کو hire کر سکتے ہیں اب آپ کیا کریں گے اس ٹائم کے اندر most critical اور most important پہت ہے آپ learning کریں گے کہ آپ learning کس طرح کریں گے اور یہاں پہ compounding use ہوتی ہے ویسے اگر آپ compounding use کرتے ہیں multi tasking use کرتے ہیں تو وہ آپ کے لئے فائدے من نہیں مطلب آپ ایک time پہ تین کام کر رہے ہیں تو آپ mind divert ہوگا focus نہیں آئے گا لیکن یہاں پہ compounding multi tasking کریں گے آپ گاڑی drive کر رہے ہیں آپ walk کر رہے ہیں podcast سن لیں کوئی اچھا lecture سن لیں کوئی اچھی چیز سن لیں یہاں پہ آپ کو educate کریں اس field کے بارے میں جس میں جب time ملے تو آپ کام کرنا چاہتے ہیں problem کیا ہوتی ہے problem یہ ہوتی ہم کہتے ہیں time ملے گا تب ہی learning سب کچھ نہیں time slot جب بھی life میں آئے گا کچھ عرصے کے لیں آئے گا اگر آپ نے پہلے learning کی ہو گی تو آپ execute کر لیں گے جیسی execute کر لیں گے لیکن لیکن کرنے بیٹھیں گے تو وہ time فوراں سے بند ہو جائے گا پیچھ میں time space ملی ہو study سے آپ کو space ملی ہو کہیں لرننگ کرنے بیٹھیں گے لرننگ کی implementation کوئی نہیں ہو رہے گے تو آپ کو ٹریک نہیں نظر آ رہا گے میں کیا سیکھا کیا implement کیا تو this is the most important thing جب آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں تو اپنے آپ educate کریں learning کریں instead of tv or time waste learning لے اس field کے بارے میں لوگوں سے connect کریں اور جیسی آپ کو time ملے گا اس کی implementation execution ہو گی but the problem is learning جواب بات کر رہے ہے problem یہ ہم learn نہیں کرتے ہمیں لگتا ہے کہ اس learning سے مجھے فائدہ ہوگا نہیں ہوگا یہ کیسی confusion ہے اس کا answer کہا سے لے کیا ہے آپ کے پاس آج جائے آپ کیا یہ ٹپ ان سے ہم کیسے کروائیں گے ان کو بٹائیں گے کیسے کہ وہ لرننگ شروع کر دے مطلب ان کا purpose clear نہیں ہوتا ان کو پیسہ نہیں مل رہا ہوتا فیملی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس goal پر فوکس نہیں کر پاتے یہ جو core problem ہے ان کے ماحول کی ان کے attitude کی اور پچھلا learning process اس کی ہے اور جب بھی کوئی بندہ یہ بات کرتا میرے پاس time نہیں ہے تو وہ یہ کہتا میرے یہ priority نہیں ہے time اس کا ہوتا ہے اور دوسرا ایسے بندے کو اگر آپ help out کرنا چاہیں گے یہ چیز ہوں بہت effort کی اور کیوں ان کی good book میں آنے کے لیے ان سے connect ہونے کے لیے اور اس سے پہلے کوئی demanding کچھ بھی نہیں چیز ایک time تھا کہ شام بھائی کے ساتھ time spend ہو اور ایک time ایسا ہے کہ ان کے ساتھ ایسے front کے طور پر close ہو ہے اور اس میں بہت ایفرٹ بہت سی چیزیں کرنا پڑی کسی نے کہا نہیں کسی نے کچھ نہیں کہ تو یہ بڑا important element ہے کہ آپ اس کی help out کر سکتے جو ہی help خود کرنا چاہتا ہے خود کو نظروں میں لانے کے لیے آپ پات follow کرنا پڑے گا ریزلٹس آئیں گے نہیں آئیں گے میں آپ کو پہلی سٹنگ میں نہیں سمجھ آئی کی بات آپ کو دو 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 دیکھتے ہیں تین دو دو دیکھتے پھر اچھا اس بندے نے یہ بات کی تھی یہ چیز یہ کانٹیکس تھا تو بڑا important ہے learning is a process time ہو گیا let's suppose آپ نے time نکال لیا ساری چیزیں ہوگئے اب اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ ہماری skills resources کیا آپ کے پاس وہ skill ہے جو اس goal تک پہنچنے میں آپ help out کرے اور اس میں دو طرح skill آتی ایک آپ کے core skills جو اس کام کو let's us designing کی بات کر لیں تو کیا designing core skill ہے نہیں ہے تو کہاں سے سیکھ سکتے ہیں کیسے سیکھیں گے یہ بڑا important element ہے اور پھر اس کے بعد آتا soft skills جو بہت important ہے میں اکثر یہ بات کر دوں جو لوگ help stage پہ جو نے شروع میں بات کی income expenses آ دیں وہ core skill سیکھ لیں وہ skill جو sellable skill ہے اس کے ساتھ communication skill ان کو بہت important ہے اور selling skill core skill تو بہت سے skill کو خریج سکتے اور وہ help out کر سار تو یہ 5 steps ہمارے پاس بہت important skill کے بعد ہم آگے forward ہوتے ہیں تو پھر آتا accountability skill پہ میرا ایک question ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں skills words to definition یہ clear نہیں ہے ہم لوگ کیا کرتے کہ ہم degree کو skill سمجھتے ہے تو اگر آپ goals ہیں جو سمجھنا ضروری ہے میری skill ہے میں cricket کھیل سکتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ بھی skill ہے کچھ activities آپ کچھ بھی کر رہے ہیں یہ آپ کے skills میں آتا کچھ دوسرا بندہ بھی کر سکتا شاہد آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن کیا میں cricket کھیل کے پیسے کما سکتا ہوں جو second آتا ہے پہلے آپ کی skill پھر آتا income generating skill کیا وہ skill ایسی ہے جس کو آپ دے کے اس کے value پروائیڈ کر کے پیسے لے سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا اور پھر third element آتا high income skill پہلے skill میں content لکھ سکتا ہوں کیا میں اسے سکتے ہیں بڑا 30 مار خان ہے آپ بڑا کچھ کر سکتے ہیں لیکن market آپ کو value نہیں کر رہی ہے تو income generating skill پہلے آپ لوگوں پانچ ڈالر میں بنا رہے تھے پہلے اس لوگوں کو بناتے آپ کو 3 گھنٹے لگتے تھے کم ٹائم میں زیادہ لوگ پیسے دے رہے کیوں کیونکہ آپ کے پاس پروفیشنلزم آگیا وہ growth آگیا skill پھر دیکھیں income generating skill کون سی اور اس کے اندر high income generating skill ہونے کے کون سیں chances اور اس کو پکڑ کے پھر آپ اپنی field کو آگے move کریں تو skill کے پاس next option accountability 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 بہت important ہے کہ وہ commitment جو آپ نے اپنے آپ سے کی ہیں لوگوں سے کی اپنے بزنس سے کی ہم fulfill کر پا رہے یا نہیں آپ نے کہا جی smile بھائی کا پورا course پڑھا five hours کا میں watch کروں گا دو دن دیکھا دو hours کا دیکھ لئے باقی آپ نے دیکھا ہی نہیں باقی smile بھائی باقی ویڈیو ساری دیکھ لئے 10 hours کے اور ویڈیو آپ آپ دیکھ گئے ہوں لیکن جو core ویڈیو سی جس نے پورا sequence بتایا تو آپ نے complete نہیں دیکھ ہیں اور اب آپ چیز کنیکٹ نہیں ہو رہی یہ نہیں ہو رہا تو accountability یہ جو task start کیا اس کو complete time ہے اگر ایک let's suppose course ہے جس time one week میں complete ہونا چاہیے آپ کچھ levels دیتے ہوں جو سمجھ بہت ضروری ہے کچھ لوگوں کی accountability ایسے چلتی ہے کہ ان کو تھپکی مل جائے جس آپ کی ٹیم میں کچھ لوگ ہوں گے جس کو اسمائل بھائی نے تھپکی دی دی کہ well done good اسمائل بھائی سے تھپکی ملی ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سولو کام کرنے کو prefer کریں گے کچھ ایسے لوگ ہوں گے سولو بٹھا تو کام نہیں ہوگا ان سے وہ ٹیم کے ساتھ پریفر کرتے ہیں تو اب یہ elements آپ سمجھنا ہے کہ آپ کی accountability چلتی ہی کیسے ہے میں اگر اپنی بات کروں تو میں سولو ہوں میں اپنی سولو بہت اچھا کر رہا تھا ٹیم کے ساتھ نہیں کر رہا ہم یہ بھول جاتے ہیں ہر کسی اکاونٹوبلیٹی دیفرنٹ اینگل سے چلتی تو اپنی اکاونٹوبلیٹی کرنا بہت ضرور ایک اور چیز میں اپنے آپ کو فائنڈ آٹ کیا جب سیل فارڈیٹ اور سارا اس تو میں جب اپ ڈیوک یا دوسری چیز میں کیا نہ اپ ڈیوک کیا اور کام کرتا رہا بہین دی سین جب کر لیا تو مجھے بتانا کرنا تو میں اس کو بتانے کے انگل سے بھی ان چیزوں پر ورک آٹ کرتا رہا پھر جا آپ کو شروع بات کی فانڈیشن ہے پوچھا یہ بتاؤ کیا اس بک کو لکھنے کے بعد کیا کسی ایک بندے کی لائف میں اس کو ہیلپ آؤٹ کرے گی یہ بک اس بندے کے لئے صرف بک لکھو یہ سوال کا جواب تھا تو جب ڈاؤن ہوتے تھے کیا کسی ایک کو فائدہ ہوگا اچھا پھر ایک ڈاٹ رہا ہوں کہ میری آنے والی جنریشن کو اگر مجھے کوچنگ کرنی ہو گائیڈنس کرنی ہو دادا جی نے کوئی چیز ہو کہ میں آنے آلی دس سال سال پرانی اپنی نسل کو چیز دیکھ جاؤں تو میں کیا دیکھ جاؤں گا تو یہ بک بک ہے تو اب جب یہ thoughts ایک بڑا common problem ہوتی ہے جو ہماری youth ہے اور اب تو ایفیکٹیو ہو گیا آسان ہو گیا کیونکہ لوگ آن لائن کی ویلیو کو سمجھ گئے ہمارے زمانے میں نہیں تھا تو مجھے ایک مشکل ہوتی تھی میں لائپ ٹاپ پی سی پی پی چیز کر رہا تو فیمیلی کو تو سمجھ آئی اور آپ کی آرڈینس کے لئے بڑا important ہے کہ جب آپ خود سے کچھ نہیں کر رہے مطلب کما نہیں رہے اور آپ dependent اپنی فیملی کے اوپر تو آپ اپنی چیزیں impose نہیں کر سکتے آپ کو ان کی ماننی پڑے گی ہسی یا خوشی کیونکہ آپ انہی کا کھا رہے انہی کے ساتھ رہ رہے سب کچھ ہو رہا اور اگر آپ یہ نہیں کر رہیں تو آپ نہیں کر سکتے تو جب مجھے چیزیں کچھ سمجھ جب مجھے انہوں نے سپیس دی چلو گھر میں بیٹھا چلو کر بندہ پاکستان میں بڑا ناکارہ سمجھ جاتا ہے کیا چینج ہو گیا انوائرمنٹ سپورٹ مل گئے سیسٹم عام کا بیچ ہے ملتان سندھ میں لگائیں وہ عام کا درخت بنتا اٹھا مری میں لگائیں وہ نہیں بنے گا سیم ہائی کالیٹی کا بیچ ہے کیا چینج ہو رہا انوائرمنٹ تو آپ انوائرمنٹ جیسے سپورٹی اپنی بنانا شروع کریں گے تو آپ اپنے گول سکھ پہنچنا شروع کر دیں گے اور اسی درہ جیم رون کی کوٹ آتی ہے ہم جب یہ کوٹ کو لیتے ہیں تو ہم اپنے دوستوں کو گرنا شروع کر دیتے ہیں اور بھائی صاحب اس سے پہلے یہ دیکھو آپ کس کے زیادہ زیادہ شاید ایک آور جا کے بیٹھتے ہو دس بارہ گھنٹے تو آپ فیملی کے تو فیملی ڈائریکل انڈائریکل آپ کو امپوس کر رہی ہے آپ کو امپیکٹ کر رہی ہے جو بھی انگل سے چیزیں وہ آپ کو آ رہی ہیں تو آپ کو سرکل بڑا کرنا ہے جو آپ کو پوزیٹیو انیجی آپ کے گول سے الائن کرتے تب جا کے آپ چیزوں میں آپ کی گروت آنا شروع ہوگی تو یہ ہم نے انویرمنٹ کی بات کر لی اچھا اس کے پھر آتا ہے انویسمنٹ یہ کہا جاتا ہے بغیر پیسے بغیر فری میں کچھ بھی لگایا بغیر آن لائن بھی سپوز ارننگ کر لیں گے انٹرنیٹ کے پیسے کون دے گا بجلی بھی آج کل تو ایسے ڈبل ہو گیا وہ کون دے گا سو ہر کام کو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ انویسمنٹ انیشلی ریکوائر ہے پہلے وہ آئیڈنٹیفیکیشن کرنا کہ آپ کے گول تک پہنچنے کے لیے بھائی انویسمنٹ ہے جسا ہم پوڈکاس کی بات کر لیں ڈومین تو لینی ہے پھر اگر آرٹیکل لکھ نہیں سکتے تو ہائر کرنا پڑے گا لگے میں چار پیسے ہے نہیں آپ کمالیں اور آئیٹر کو ہائر کریں تاکہ آپ کو انویسمنٹ ہے اور انویسمنٹ پہ ایک اور پاوٹ آتا سیکنڈ فیچر انویسمنٹ ایک تو انویسمنٹ کی ایڈنٹیفیکیشن اس گول تک پہنچنے کے لئے بہت ضروری ہے اس کے بعد فیچر انویسمنٹ کے اس گول تک پہنچنے کے لئے آپ کو جو گرو اور ایکسپینڈ کرنا ہے اس کے لئے کیا انویسمنٹ ریکوائیر ہوگی لیٹس ازیوم کہ آپ کینوہ سے فری میں پہلے کام کر رہے تھے آپ ایٹ آورز میں وہ کام کر رہے تھے آپ نے جیسی چار پیسے کمائے موبائل یا ایسی چیزوں میں جو آپ کی بزنس ایلائن نہیں کرتا آپ اس جگہ انویسمنٹ کرنے کی بجائے دس ڈالر بیس ڈالر تو وہ جو آپ ایٹ آورز میں کام کر رہے تھے اب وہ بکے گیا تو مجھے تھا کہ انگلیش کے بعد اردو میں لے آنا تو اس کے لئے چار پیسے میں سیف کر رہا تھا آرڈیو میں بھی لے کے آنا چار پیسے سیف کر رہا تھا تو آپ کو انویسمنٹ کرنا بہت ضروری دی کہ کررنٹ انویسمنٹ کیا ہے اور فیچر انویسمنٹ یہ ہے تو پھر ہم پاکستان میں کیوں ہر چیز فری میں ڈیمانڈ کرتے ہیں چاہے وہ کسی منٹور سے ٹریننگ ہو فیزیکل میٹ اف ہو یا ایون کسی جگہ پہ آپ نے کوئی ایونٹ ارگنائز کیا ہوتا ہے اور آپ جیسی وہا پہ بولتے کہ بھائی آپ نے اس سب سے ایمپورٹنٹ چیز دے رہے ہوتے ہیں اور وہ ہے ٹائم اور اس کی ویلیو تب سمجھ آتی ہے جب جرنی اور لائف کے اندر جو دیفرنٹ سٹیپس ہیں جب کچھ دو تین چار سٹیپس اوپر جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو ریلائزیشن ہوتی ہے ایمپورٹنس آف ٹائم وہاں پر آپ ٹائم کی جب ویلیو کرتے ہیں پیسہ آپ دینا شروع کرتے ہیں پوڈکاس کی بات کر لیتے ہیں آپ ٹائم کی ویلیو پتا ہے آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کر رہے آپ پتا چار گھنٹے میرے وہاں پر لگیں کہ آپ نے ایڈیٹر ہائر کر لیا ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے بندے ہائر کر لیے سسٹم بنا لیے سارا کوئی تو پرابلم کیا ہے کہ ہم جس کو کم ویلیو سمجھ رہے ہیں ٹائم وہی بہت امپورٹنٹ چیز ہے جب ہم فری کی بات کرتے ہیں کوئی بندہ آپ سے کہتا کہ میں فری بسیکل وہ ایک کارڈ پلے کر رہا ہے وہ آپ کی اموشن کو کنیکٹ کر رہا ہے جو الائن کرتا ہے آپ کے فری کانسپٹ سے جتنا آپ ہائی ویلیو ہائی ٹاپ پہ جائیں گے جب آپ پہ فری کی بات کریں گے تو لوگ آپ کی ویلیو نہیں کریں گے اور اور اسی لئے جو ٹاپ اگر آپ کلائنٹ کی بات کر جو پریمیم کلائنٹ ہوتا چاہے ٹاسک آپ کی نیچر میں کم ہو لیکن جو ویلیو پرائس دیکھتا ہے وہ کہتا ہے لیٹس لوگوں کی بات کر لیں اگر آپ پچاس سو ڈالر کا لوگو بنانے پر فوکس ہے تو ہزار کے آر فری میں ہم کورس کرا رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے بلکل ہو رہا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے جو پیڑ میں ایک چیز ملتی ہے آپ کسی ٹائم کو بچانے کی ویلیو جب آپ اسماعیل یا کسی اور نے کوئی کورس بنایا لیکنے بھی سٹوڈنٹس کو کلائنٹس کو یا فالورز کو یہ نہیں بتا رہے اس کی جرنی کیا ہوگی تو آپ آدھی انفارمیشن دے رہی اور آپ کلیش ملیں گے اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم فری اندر ساری چیز کے اندر آرہا اب کورس ٹریننگ بیسی فری میں ہونا جا رہے ہیں اس کے ساتھ کوچنگ گائیڈنس کے آرہے ہیں جو پیڈ ہوگی جو پیڈ ہوگی جو کسٹمائز ہوگی جس طرح میں اب یہ بات کروں میرا کور فوکس کوچنگ بجا رہا بک فری میں دے دیا سب کچھ فری میں دے دیا اب آپ آتے ہیں میرے پاس کچھ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں آپ کی اب کسٹمائز پرابلم ہے کسٹمائز چیلنج ہے اب میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو دو تین چار ڈاٹس کنینٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کروں اور جو آپ کا پورا کبلہ چینج کرتے ہیں میں اگزامبل کرتا ہوں میرے پاس سٹوڈنٹس سے کچھ ورک آؤٹ کر رہے تھے ان کے پاس جاب کی اپرشنیٹی نہیں کر رہے تھے کیوں بینگ باس باس بن جب ان کو پروسس سے گزارا ساری چیزیں سمجھ آئیں what if کہ تم سال یہ جاب کر لیتے اور وہ let's suppose آئیٹی سیکٹر کے اندر ہی تھی اور تم اسی طرح کا بزنس بلڈ اپ کرنا چاہتے تو یہ زیادہ اچھا نہیں کہ سال لگا کے سیکھ لو جو انہوں نے پانچ سال دس سال میں سیکھا ہے اپنے بزنس کو بنانے پھر اس کے بعد مارکن میں آپ جاؤ تو حسرت آپ کے زیادہ نالج اور ساری چیزیں بلڈ اپ کر لوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ میں وہی بندہ جس کے بعد سو ڈالر نہیں ہوتے تھے ایڈز رن کرنے کے وہ تقریبا دز بیز ہزار ڈالر کے ایڈز رن کر گیا اور اسی لئے جس کے پاس پیسہ پیسے بلڈ یکی سب پیسہ آپ پیسہ آپ بچćاتا پیم پیسی ہم ادھر سے اندازہ لگا سکتے کہ آپ کا اپنا پیارہ ہسپتال جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ پانچ منٹ پہلے آئے ہوتے یا دو منٹ پہلے آئے ہوتے تو کچھ ہو سکتا تھا آگے جائیں گے بک کی طرف واپس ہم نے انویسمنٹ پر بات کر لی ہے انویسمنٹ کے بعد نیکس ہمارے پاس کیا آتا ہے ہمارا نائندھ سٹاپک گائیڈ بہت بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کیا آپ کو ٹیچر چاہیے کیا آپ کو ٹرینر چاہیے کیا آپ کو کنسلٹنٹ چاہیے کیا آپ کو کوچ چاہیے کیا آپ کو منٹر چاہیے کیا آپ کو لیڈر چاہیے یہ چھے ڈیفرنٹ کریکٹسٹکس ہیں اور ان کے چھے ڈیفرنٹ رول ہیں پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہم ایک بندے میں چھے کالٹیز ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ چھے ڈیفرنٹ رولز ہیں جس کی وجہ سے ہم صحیح بندے سے غلط ایکسپیکٹیشن لگا کے اس کا بھی بڑا گھر کرتے ہیں اپنا بھی بڑا گھر کرتے ہیں جو ارلی سٹیج پر جو لوگ ہیں جو اپنے کیریئر کے اندر ہیں ان کو نہ تو کوشش چاہیے نہ منٹر چاہیے ٹھیک ہے ان کو صرف چاہیے ایک ٹیچر اور ایک ٹرینر ٹیچر وہ بندہ جو آپ کو گائیڈنس دے رہا ہے کہ یار یہ چیز یوں ہوتی ہے ٹرینر وہ بندہ ہے جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے اس چیز میں ٹرین کر رہا ہے سکل بلڈ اپ کرنے کے اندر اگر آپ کو چیز کی نالج مل جاتی ہے ٹیچر آپ کو دار رہا ہے یا اے آئی کا ورک آؤٹ کرتی ہے گرافک ڈیزائننگ اس طرح ورک آؤٹ کرتا ہے یا ڈیجٹر میڈیوم یوں ورک آؤٹ کرتا ہے ٹرینر آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آپ کی سکل بلڈ اپ کرنے میں جب سکل بلڈ اپ کر لیتے ہیں آپ کے پاس نالج آگئی یہ انہف ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہیلپ سٹیج سے نکال سکتے ہیں چار پیسے کما سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے کنسلٹنٹ کنسلٹنٹ کب ہیلپ آؤٹ کرتا ہے جب آپ نے کچھ چیزیں ایمپلیمنٹ کیوں تب وہ آپ کو گائیڈنس دے گا اچھا آپ نے یہ کام کیا تھا اچھا یوں چیز کر لو اچھا یہ چیز کر لو جب آپ کے کچھ ڈیٹا ہی نہیں ہے کچھ آپ نے ایمپلیمنٹ ہی نہیں کیا کچھ ورک آؤٹ ہی نہیں کیا تو وہ آپ کو کیا کنسلٹ کرے کیا گائیڈنس دے اس کے بات آتا ہے کوچ کوچ کا بڑا ایمپلیمنٹ رول اور کوچ اور منٹر کا ڈیفرنس سمجھنا بہت ضروری ہم دونوں کو کنفیوز کرتے ہیں منٹر وہ بندہ ہے جو اس لیول پر پہنچا ہوا ہے جس لیول پر آپ پہنچنا چاہتے ہیں مطلب یہ کہ لیٹ سبز بلوگنگ کے اندر تو بھئی سمائل وہاں پہ پہنچا ہوا ہے جہاں پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں اسمائل بلوگنگ کر رہا ہے اور دوسرا وہ کرنٹلی بھی وہ کام کر رہا ہو اگر وہ اس فیلڈ میں چار پانچ سال پہلے دو تین سال پہلے چھوڑ کے چلا گیا تو وہ اپڈیٹیڈ نہیں ہے تو وہ آپ کو وہ انفارمیشن دے گا جو اپسلیٹ ہو چکی اپڈیٹیڈ ہو چکی ہے منٹر کوچ وہ بندہ ہے جو اس لیول پر نہیں پہنچا ہوا لیکن اسی جرنی میں بیچ میں کہیں پر ہے اس فیلڈ کی نالج رکھتا ہے اب ہوتا کیا ہے کوچنگ is a two way process کیا ہوتا ہے کہ کوچ آپ کو کچھ چیزیں بتائے گا آپ جائیں گے implement کر کے آئیں گے data نہ لے کے آئیں گے وہ پھر اس کو تراشے کا ساری چیز نہیں منٹرنگ میں کیا ہوتا ہے two way process نہیں ہے منٹر جو ہے وہ آپ کو دو تین چیزیں بتا دے گا آپ کو اس کو follow کرنی ہے اور جب آپ اس کو follow کریں گے آپ کو خود چیزیں نظر آ رہی ہوں گے اسی لئے اکثر کیا ہوتا ہے اکثر منٹرز آپ کی دسترست میں نہیں ہوں گے ہم ہر کسی کو منٹر بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نہیں بن پاتے آپ نہیں کر پاتے اس لیول پر آپ کو چاہیے تو کوچ جو تراشنے کا عمل کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ you can change the world but کچھ dots ان جو connect نہیں ہو پا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو کوچ آتا اچھا ہماری life میں کوچ رہے ہوتے ہیں آپ کے کبھی parents رہے ہوتے ہیں کبھی بڑا بھائی رہا ہوتا ہے definition یہ ہے جو آپ میں کوئی spark دیکھ رہا ہے اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں اور اس spark کو نکھارنے کے لیے اس کو improve کرنے کے لیے آپ کو help out کرنے کو تیار ہے اور جب بھی میں اپنے clients کے لیے work out کرتا ہوں ان کو میں کہتا ہوں میرا being a coach دو رول ہیں ایک یہ کہ آپ میں سے best نکالنا اور دوسرا یہ کہ آپ کو best decision لینے میں help out کرنا ہے یہ میرا کام ہے تو coach کے ہم نے بات کی اس کے بعد پھر mentor آتا ہے اور پھر leader آتا ہے اچھا leader کیا ہے leader is someone جو دوسرے لوگوں کو leader بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کیوں اس کو پتا ہے کہ میں یہ جو goal achieve کرنا چاہتا ہوں اکیلے نہیں achieve کر سکتا اور اس کو achieve کرنے کے لیے مجھے فلاں بندے کو بھی اٹھانا ہے فلاں بندے کو help out کرنا کہ وہ خود lead کرے اور جب وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو leader بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں نہیں آپ ہمیں lead کریں کیونکہ آپ ہماری بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ اس طریقے سے work out کر رہا ہوتا اور leader کیا کر رہا ہوتا ہے impact create کر رہا ہوتا ہے تو اس impact کی وجہ سے اس کی vision کی وجہ سے اور لوگوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے تو وہ لوگ اسی کو follow up کر رہے ہیں تو اس کے جس time پہ leader اپنے لیے کام کرنا start کر دیتا ہے اس کے followers change ہو جاتا ہے اس کے followers چھوڑ دیتا ہے تو یہ بڑا important element ہے کہ leader جب دوسرے لوگوں کو lead بنانے کے اسی لیے business میں کیا ہوتا ہے جب شروع میں آپ hiring کرتے ہیں تو آپ پہ dependent ہوتی ہے پوری team اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی team کے اندر a players ہوتے ہیں اب a players کا یہ مسئلہ ہے کہ جب تک آپ ان کو ground نہیں دیں گے ان کو growth کا موقع نہیں دیں گے یا تو وہ کسی اور organization میں چلے جائیں گے یا کسی اور opportunity پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے اور وہ بہت جلدی چھوڑ دیں گے یہاں پہ ایک اور point explain کرنے زیادہ emphasize ہو جائے گا a b c players b player وہ ہے جس طرح آپ کام بتاتے ہیں جو instruction دیتے ہیں اس کو 100% follow کرتا ہے اب سوال یہ ہے کہ یار اگر b player ایسا ہے تو a player کون سا ہوگا a player وہ ہے جس کو آپ کام بتاتے ہیں وہ instructions کو follow بھی کرتا ہے ساتھ ساتھ جہاں اس کو یہ نظر آتا ہے کہ یار میں اس کو improve کر سکتا ہوں بغیر کسی کے بتائے ہوئے اس کام کے اندر improvement یا change کے angle سے سارے کام خود سے کرتا ہے ہوتا کیا ہے most of the people's کی جو organization میں HR ہیں یا جو بھی بندہ hiring کر رہا ہوتا وہ b player ہوتا ہے کبھی بھی a player b players کے ساتھ نہیں رہتے ہیں b players average player کر رہے ہوتے ہیں وہ growth یا extraordinary کام کرنے ترے focus نہیں کرتے b player ہمیشہ hire کرتا ہے یا تو b player کو یا c player کو اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ a player کو hire کر لیا تو میری job پہ یا میری نوکری گئی اسی لیے جیسے یہ آپ کی team کے اندر a player آئے ہیں اور خاص بھی HR کے اندر آپ کا بس a player جو اپنی skill کا ماہر ہو a player a player کو hire کرتا ہے کیوں اس کو پتا ہے کہ میں تو top پہ player کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں تو اپنی speed میں skill میں اچھا ہوں کوئی مسئلہ نہیں اب جب دوسرا بندہ بھی top کا آئے گا تو مزا آئے گا تب مجھے بھی نکھرنے کا موقع ملے گا مجھے بھی high level play کرنے کا موقع ملے گا سارا کچھ اور اگر آپ کی organization میں a player آ گیا ہے لیکن باقی سارے b players ہیں تو a player directly بتائے گا نہیں کیا فلا مندہ کام نہیں کر رہا وہ آپ کو hints دے گا being a leader you have to identify کہ a players کیا hints دے رہا اور دو تین hints کے بعد اگر آپ نے ان پر actions نہیں لیا تو آپ کو a player اپنی ٹیم میں نظر نہیں آگا وہ چھوڑ کے جا چکا ہوں گا so when you find a player in your team you ان کو preserve کرنا ہے ان کے around آپ نے environment دینی ہے اور آپ کی ٹیم میں جس دن a player آ گیا اور آپ نے اس کی قدر کرنا شروع کر لی وہ سات اور نئے players کو لے کے آنا شروع ہو جائے گا اور وہاں سے وہ ٹیم یا وہ organization بنتی ہے کہ آپ پھر چل کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی organization کے جو members ہیں وہ اس کو اپنی own کر کے اور اس کو ایسے level پر لے کے جاتے ہیں جو آپ کا vision ہوتا ہے یوسیب بھائی literally آپ باتیں کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ اس podcast کے بعد ہی میرے اس book کو پڑھنا شروع کرنا ہے because اگر آپ دیکھیں اسی چھوٹے سے podcast کے اندر مجھے right now اتنی ساری چیزیں سیکھنے کو ملے ہیں اگر a b c player ہم صرف بات کر لے اس کے بعد team والی بات کر لے آپ کی surrounding والی بات کر لے تو more than enough ہے کہ آپ کو help کرے کہ آپ کا goal کیا ہے آپ کا vision کیا ہے آپ کیا achieve کرنا چاہتے ہیں اور کتنے time میں کیا بننا چاہتے ہیں i think ہمارے پاس دو points ہو رہے گئے ہیں ہا ہم نے guide کی بات کر لی پھر ایک اور بڑا important element آتا ہے وہ آتا ہے struggle or challenges بہت important جو بھی ہم یہ پورا road map کی بات کریں کسی بھی field میں آپ جاتے ہیں struggle or challenges اس field کی جاننا بہت ضروری ہے جس طرح میں book لکھ رہا تھا تو پہلی struggle challenge تھی بھائی جن book لکھنی پڑے گی آپ کو write کرنا پڑے گا focus کرنا پڑے گا track down لکھنا پڑا ہے آپ freelancing میں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس skill ہونی چاہیے blogging میں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس content ہونا چاہیے آپ لکھ سکتے ہیں writing skill ہوں اگر آپ e-commerce میں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی product اور product کے بارے میں research کریں گے سارا کچھ کچھ نہ کچھ initial challenges آپ کو پتا ہونی چاہیے وہ کیسے پتا چلیں گے اس field کے لوگوں سے connect ہوگے اس کے بعد کچھ ایسے challenges ہوں گے جو آپ کو نہیں پتا ہوں گے اب ہوتا کیا جو procrastination والا element ہے لوگ کیوں نہیں کر باتے most of the people جو early stage کے اندر ہوتے ہیں وہ perfection یا وہ ایسا solution چاہ رہے ہوتے ہیں جس میں یہ کوئی مندہ guarantee کر دے کہ یہ field یہ کام start کریں گے تو 100% success ہے وہ تو اس بندے کو بھی confirm نہیں ہوتا جو اس business میں already successful ہوتا ہے اور آپ نے ایک چیز اگر pattern note کیا ہوگا most of the people جب ایک business کو successful بنا لیتے ہیں اور کسی وجہ سے اس میں exit کرتے ہیں sale out کرتے ہیں دوبارہ same business نہیں کھڑا کرتے ہیں اس کی core reason یہ ہے ان کو پتا ہوتا ہے اتنی آسانی سے یہ build up نہیں ہوتا اور سب سے important چیز ان کو identification ہو جاتی ہے صرف ان کی skill پہ وہ build up نہیں ہوا حالات واقعات situation network friends team بہت سے چیزوں نے role play کیا اور ان ساروں کا دوبارہ connect ہونا کہ یہ میں اس طرح کا build up کروں بہت مشکل ہوگا جہاں پہ آپ نے یہ چیز build up کی اور system کو follow کرتے ہو یا آپ نے کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ systems بنا لی ہو تب پھر آپ execution کرتے ہیں اور تب آپ دوبارہ اس system build up کرتے ہیں تو وہ لوگ جو same business sell out کر کے یا exit کر کے دوبارہ build up کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ان کے پاس کوئی system ہے انہیں کوئی چیز crack کر لی ہے جو اسی business کو دوبارہ بنانے کے لیے ان کو help out کرتی ہے ٹھیک ہے تو challenges جس پہلے identify کرنا بہت ضروری ہے جو ہم نہیں کرتے جب وہ آپ کر لیں گے جتنے آپ کو پتہ چل جاتے ہیں identification وہ لے کے اس کام کو start کر پھر ایک اور بڑا important آتا ہے یہ million dollar step ہے question ہے جس کو اگر کوئی سمجھ لے تو اس کی life میں بہت change ہوگا وہ یہ ہے worst case scenario کہ آپ نے پورا road میں بہت research کر لی ہر چیز align کر لی لیکن پھر بھی قدرت ہے ٹھیک ہے وہ اپنا role play کرے گی chances یہ ہیں کہ آپ وہ result نہ achieve کر سکیں جو آپ چاہ رہے تھے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پھر بھی worst case scenario میں بھی آپ win کیسے لیں گے اور یہ palace identification کرنا بہت ضروری ہے جس سے میں میں نے book لکھی تو میری book کا worst case scenario یہ ہوگا کوئی بھی need doubt نہ کریں ٹھیک ہے کوئی بھی نہیں پڑے گا تو میں اس کو win میں کیسے convert کروں تو میرے لیے win یہ تھی کہ میری جو information پھیلی بھی ہے وہ ایک جگہ آجائے گی مجھے جو لوگ approach کرتے ہیں پی ایم پہ یا guidance کے لیے تو میں سب کو same جواب دے رہا تھا میں اب ان کو book دے دوں گا فری میں download کر لو پڑھ لو ٹھیک ہے میرا جو کافی چیزیں بکھری بھی ہیں جو میں سوچ رہا ہی پہ work out کروں نہیں کروں وہ میں ایک جگہ لے کے آگیا تو میرے لیے worst case scenario بھی win ہے باقی سارا تو بونس ہے پوڈکاس کی میں نے بات کی کہ پوڈکاس start کیا ہے تو میرے لیے worst case scenario یہ ہے کہ میرے viewers بہت کم ہوں گے ٹھیک ہے لیکن اس کو win میں کیسے convert ڈیڑھ سو experts لوگوں سے میں مل رہا ہوں one by one one by one ٹھیک ہے ان سے سیکھ رہا ہوں ان سے learning کر رہا ہوں اپنا network solid کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا کون سا بندہ کل جا کے کہاں پہ میرے لیے کون سا دروازہ open کرتے just because وہ میرے پوڈکاس میں آیا تھا اور ہماری energy connect ہو گئی تھی یہ common people نہیں ہوتے they have achieved something ٹھیک ہے نا تو اب یہ میرا worst case scenario ہے کہ یار برے سے برا ہوگا یار کوئی نہیں ڈیٹسو لوگوں سے ملنے گے گپ شپ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس گپ شپ کا کیونکہ اب آپ بزنس میں بیٹھے ہیں تو ہماری جزئے گپ شپ ہوگی پوڈکاس کی بات کروں تو تقریبا ہم one hour کا پوڈکاس ہوتا ہے average four سے six hours کی ہماری sitting ہوتی ہے تو پوڈکاس سے پہلے اور بعد میں بہت سے چیزیں سیکھنے کا موقع مل رہا تھا connect ہونے کا موقع مل رہا تھا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ ہو اور جو بھی پوڈکاس کر رہے ہیں سارا کچھ مشکل اچھا پھر ایک اور چیز مجھے realization ہوئی کہ physical جو پوڈکاس سے مشکل کام ہے لوگوں کو لگتا ہے باتیں کرنا بہت مشکل کام ہے اس کو پورا system کو arrange کرنا ساری چیزیں کرنا اپنے آپ کو اس energy پہ لے کے آنا کہ guess سے وہ سوال کرسکیں guess سے وہ سوال نکلوا سکیں جس پہ وہ play کرنا چاہتا ہے وہ بہت important element تو اگر آپ اگر worst کے scenario کو پہلے سے align کر لیتے ہیں تو پھر آپ ہاریں گے نہیں تب بھی winner ہوں گے اس میں ایک اور add on کرتے ہیں اور وہ important point یہ ہے rich mindset اور poor mindset اہو سار کوئی rich بننا چاہتا ہے پیسہ بنانا چاہتا ہے لیکن یہ صرف سوچ کا فرق ہے rich mindset اور poor mindset کو example سے سمجھاتا ہوں آپ کی audience کو سمجھ آ جائے گا اور ان کو سمجھ آ جائے گا وہ کتنے امیر ہیں ایک opportunity آئی investment کی opportunity آئی 50 لاکھ کی ایک بندے نے 10 سال 15 سال saving کر کے 50 لاکھ save کیے اور اس نے دونوں نے investment کر دی اور اب کسی وجہ سے وہ investment ڈوب گئی تو جس نے تو 15 سال کی saving کر کے لگایا تو اس کا کتنا دوبا 100% اس کا دوب گیا اور جس نے 5 کرون میں سے 50 لاکھ لگایا تھے تو کتنا ڈوبا 10% اور اس بندے نے 50 میں سے بھی 25 لاکھ لون لیا ہوا تھا اب تو وہ زمین پہ آ گیا اب تو وہ ساری زندگی سرکل سے نکلنا اس کے لئے عذاب ہو جائے گا اور وہ لون بھی اس نے بینک سے لیا ہوا تھا اب تو اور برے سے برا آلات ہو گئی کیوں وہ یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ جو اصل میں investment کا اصول کیا ہے کہ آپ اس amount سے play کرتے ہیں جو اگر ڈوب بھی جائے تو آپ زمین پہ نہیں آئے اب وہ جو rich mindset ہے ہم یہ کہتے ہیں اور یہ بڑی یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ rich mindset آنکھیں بند کر گئی یا جو ہر طرح کا risk لے لیتے جو بھی پیسے والا بندہ ہے جس کا چار پیسے ہیں وہ بہت selective ہے وہ کہتا ہے مجھے return کم آج ہے لیکن میرا پیسہ ڈوبنا نہیں چاہیے پور mindset کیا کہتا ہے یار زیادہ risk ہے کوئی مسئلہ نہیں زیادہ آئے گا بھی تو وہ یہ کام کرتا اور اسی لیے وہ ڈوب جاتا ہے تو اس ویسے pawns scheme چل رہے ہیں اسی لیے exactly تو مطلب risk management is the core part of you know your life کہ آپ جب تک اپنی investment کو save نہیں کریں گے division کی طرف نہیں جائیں گے properly تو آپ ہمیشہ last ملے گی اس کے بعد جو ہم last set پہ آتے ہیں ان 11 steps کے بعد آپ نے goals کو achieve کر سکتے ہیں اور زیادہ chances ہیں کہ آپ منزل تک پہنچ جائیں اس کے بعد last sets of life religion set health set skill word آرہا ہے set combination of different things skill set family set environment set heart set یہ 7-8 sets of life دی ہیں اگر آپ ان پہ بھی ساتھ ساتھ کام کریں گے مطلب family پہ skill پہ religion پہ سارا کچھ تو جب آپ اس goal تک پہنچیں گے اور اس کو achieve کریں گے تو آپ fulfilled ہوں گے نہیں تو کیا ہوتا ہے most of the cases میں آپ جن کے لئے کر رہے تھے وہی چھوٹ گئے جو تھا وہی چھوٹ گیا پتا چلا میں جس کے لئے بھاگ رہا تھا وہ تو میرے پاس پہلے سی تھا تو جب آپ sets of life کو لے کے چلتے ان سو ساری چیزوں کو align کرتے ہیں تو پھر آپ جب goal پہ پہنچتے تو آپ بڑے fulfill ہوتے ہیں تب آپ کو یہ depression نہیں آتی وہ جو کہا جاتا ہے کہ ایکسے لوگوں پیسہ ہے لیکن وہ depress ہیں کیونکہ وہ جس core مقصد تھا وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا اور جب ان کو align کر لیتے ہیں تو ہر چیز آپ کی goal چل رہی ہوتے اور جب پہنچتے چاہے وہ جو بھی success ہو وہ آپ اس کو enjoy کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پورا ایک framework ہے اب چو مرضی اس کو لے کے جہاں بھی implement کرے تو اس کو فائدہ ہوگا پورا 20 20 سال کا experience تو ہوگا تقریبا وہ اس workah part بنا دیا ہے اور کافی ریٹیل سے آپ نے guide کیا even اگر آپ لوگوں نے یہ podcast پورا دیکھا ہو تو آپ کوئی بھی بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوگی یوسیب بھائی مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کے بعد میں آپ سے کوئی question کروں کہ آپ کا آخری conclusion remark ہے لیکن اس کے باوجود میں آپ سے یہی question کروں گا کہ students کو کیا آپ message دینا چاہیں جو اس وقت یہ podcast دیکھ رہے دیکھیں جب آپ students ہیں آپ کو بہت بڑا unfair advantage میں تھوڑا چاہوں گا ایک دو بات complete کر تاکہ ان کو context کریں یہ ہم نے بات کی تھی second foundation کی پہلے بات ہم نے ایک پارٹ ہے جو سیکشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں speed boosters 18 speed boosters بھی دیئے ہیں speed boosters سے مراد speed برننگ ڈیزائر سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اس goal کرنے کی شاید برننگ ڈیزائر ہو اسمائل نے جب journey start کی تھی کہ he wants to do something but اب جب اس نے achieve کر لیا تو اب وہ burning ڈیزائر نہیں ہے تو اسمائل کو artificially چیزوں میں برننگ ڈیزائر create کرنا پڑتی ہیں تاکہ وہ next goal تک effort کریں تو again وہ تارا speed booster دیکھ سکتے ہیں اس کو اندر سے understand کریں کون سار connect ہوتا آپ روڈ مائپ میں connect کریں گے تو آپ کو فائدہ دے گا پھر ایک اور last آتا ہے six stages ہم نے روڈ مائپ framework کی بتائی help ہے build ہے grow ہے scale ہے exit ہے اور owner stage ہے اگر آپ wealth create کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو owner stage پہ پہنچنا پڑتا ہے اور owner stage کا مطلب ہے you have to own the assets اور وہ پورا framework book میں دیا بات ریڈ آٹ کریں ان کو فائدہ ہو جائے گا تو students کو کس طرح help آؤ کر سکتے ہیں دیکھیں students جب آپ ہیں تو ان کے پاس ایک unfair advantage ہے کہ آپ financially کو for the timing support نہیں کرنا اور خاص سبھے let's let's graduation کے سال کے بعد اس degree یا student face سے نکل رہے تو آپ کے واقعی میں کوئی skill ہونی چاہیے یہ ہم بات کر لیں ان لوگوں کی جو education sector میں جو outside education sector ہے let's suppose نہیں کریں تب identify کریں کہ کون سی skill ہے جو آپ سے align کرتی ہے اور وہ اس کا طریقہ ہم نے بتا دیا کہ دو تین چیزوں کو try کریں گے جہاں پہ dot connect کریں جہاں پہ آپ نظر آئے جہاں پہ جس طرح کچھ ایسے لوگوں جن کے سامنے اگر آپ math کے کچھ number رکھیں تو فوراں سے یاد کر لیتے یا وہ math دماغ میں تیز spark آجات کچھ ایسے لوگ ہیں جو creativity ان کی بہت spark ہوتی ہے تو اپنے آپ کو جانیں تھوڑا سی چیزوں میں play کریں اور جہاں پہ آپ dots connect ہوتے ہیں اس چیز پہ اور فوکس کریں اس پہ تراشنے کامل اور ایک اور growth is in the boring task growth آتی ہے جب آپ repetitively boring task ریگلرلی کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی field میں کسی کام جاتے ہیں نیا کام کر رہے تو بڑا attractive ہو رہا لیکن اس کے بعد آپ کو repetitively boring کام کرنا کیونکہ وہ base ہے فاؤنڈیشن ہے اس کے بغیر وہ کام نہیں ہوگا کوئی چیز نہیں چلے گی تو جب بھی بورنگ نیچر آر یہ سارا کچھ ہے تو وہ آپ کو کرنا ہے growth کے لیے تو جب بھی آپ skill start کریں گے کوئی field میں جائیں گے technical ہے کچھ بھی شروع میں تو آپ attractive لگے گی لیکن پھر اس کے عدو boring اور boring growth ہے جیسی آپ boring کریں گے تو skill building is the core element اگر student کی بات کریں اور وہ test and trial سے start ہوگی کیا بات ہے میں اس پہ ایک سٹا بات کروں گا تو مطا نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے اتنا detail سے clear کر لیا ایک proper road map ہے وہ آپ کے ساتھ پورکاست میں share ہو چکا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو must treat کریں کر رہا تھا سو اس ہی کے ساتھ thank you so much once again آپ بھی اپنا خیار لگ کیے گا ایک نئے cup شو کے ساتھ پر ملاقات ہوگی دلالا پامان